اسلام علیکم میں ہوں حبیب علاہی چلو چلو یورپ چلو 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 امریکہ چلو کیننڈا چلو آج کال اس طرح کی بہت سی ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہیں ایسے لگ رہے ہیں جیسے سارا پاکستان باہر جا رہا ہے اس میں کافی حد تک حقیقت بھی ہے کہ پچھلے کچھ عرصہ میں سپیشلی نوجوان جو ہے جو ہماری یوتھ ہے وہ بہت زیادہ موو ہوئی ہے آٹ آف کنٹری تو آٹ آف کنٹری جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے یقینی طور پر باہر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کیسے جانا چاہیے سفر کرنا چاہیے لیکن موت کا نہیں ڈنکی کے ذریعے نہیں گیم کے ذریعے نہیں یہ گیم کی اسطلاح بالکل نہیں ہے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ آپ کو کہاں کی گیم چاہیے ترکی کی یا اٹلی کی گیم سے مراد وہ ڈنکی ہے جو کہ وہ لوگ آفر کر رہے ہیں مختلف پیکج آفر کر رہے ہیں کہ آپ نے کون سا پیکج لینا ہے اگر آپ باہر جانا چاہ رہے ہیں اس میں پندرہ لاکھ روپے سے لے کے تیس لاکھ روپے تک کا وہ آفر کرتے ہیں کہ اگر آپ بیرون ملک جانے چاہتے ہیں تو یہ پیکج لے لیں وارس ایپ کے ذریعے لوگوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ کیا جاتا ہے مارکیٹ کیا جا رہا ہے لوگ وہاں ان سے رابطہ کرتے ہیں وہ پوری ڈیٹیل ان کو دیتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہم آپ کو لے کے جائیں گے جو تیس لاکھ والا پیکج ہے وہ کہتے ہیں یہ سیف پیکج ہے اس میں آپ کو بائی ائر لے کے جائیں گے ہم پاکستان سے جدہ جدہ سے لیبیا اور لیبیا سے بائی سی آپ کو ہم بھیجیں گے اٹلی یا یورب کے کسی بھی ایریا میں تو یہ بہت زیادہ جو ہے اس میں حادثات ہوتے رہے ہیں ہوتے رہتے ہیں یونان میں جو ایک کشتی ڈوبی تھی یا اس طرح کے بے شمار واقعات اکثر رپورٹ رہتے رہتے ہیں لیکن ایک سروے کا مطابق ابھی بھی پاکستان سے روزانہ کی بنیاد پر سینکرون لوگ جو ہیں وہ سمگل کیا جا رہے ہیں وہ سمگل ہو رہے ہیں اور پیسے دے کے سمگل ہو رہے ہیں تو یہ موت کا کھیل ہے یہ موت کا سفر ہے ہماری یوت ایک اچھے مستقبل کے خواب کے لیے باہر جا رہی ہے ہماری یوت کے وہ لوگ جو آئی ٹی سے متعلق ہیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں رہ کر کام کر رہے ہیں میرے بالکل نزدیک یہاں پہ کمپنی ہے جن کے بورڈ کے اوپر بڑا سا لکھا ہوگا ہے تو اس طرح کی بے شمار کمپنی آئی ٹی کے نوجوان ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اس کا سب سے بڑا جو ان کو فائدہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ارننگ وہ ڈالر میں ہے جبکہ ان کے ایکسپینسز روپیز میں ہیں تو یہ بڑا گیپ ہے یہ بڑا فائدہ اصل کر رہے ہیں وہ لوگ جو یہاں بیٹھ کر ساری دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ بزنس کر سکتے ہیں آئی ٹی کا یا اس سے متعلق اور بے شمار کاروبار ایسے ہیں جو کہ لوگ کر رہے ہیں پاکستان میں رہ کر بھی وہ ڈالر کمار رہے ہیں اور مجودہ بہران جو چڑھ رہا ہے معاشی صورتی حال ہے اس میں میرا خیالہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو لوگ کمار رہے ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو آئی ٹی میں آئی ٹی کی فیلڈ سے ہیں اور یہ ڈالر میں کمار رہے ہیں اور روپے میں کھرچ رہے ہیں تو یقینی طور پر ہمارے نوجوانوں کو اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ایکسپورٹیز اس طرح کی فیلڈ میں آپ کو ایکسپورٹ کر لیں کہ ان کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے لیکن اگر ضرور جانا ہے تو ایسا بلکل نہ کریں ڈنکی کے ذریعے نہ جائیں میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک نوجوان جو کہ پاکستان سے اٹلی گیا تھا اس نے وہ چالیس لاکھ رپیہ اس کا لگ گیا اس کے گھر والے آٹھ ماہ پریشان رہے بہت زیادہ تکلیف اس بندے نے اٹھائیں اور انتہائی پریشانی تکلیف کئی دفعہ موت کو سم نے دیکھا اس بندے نے اور آٹھ ماہ کے بعد کہیں جا کر وہ اٹلی پہنچا اور چالیس لاکھ رپیہ وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ جو میرا خرچہ آ گیا تو چالیس لاکھ رپے میں اگر وہ بندہ پاکستان میں چاہتا تو ایک اچھا بزنس کر سکتا تھا نہیں کرنا پاکستان میں تو چالیس لاکھ سے لیگلی طور پر وہ اٹلی جا سکتا تھا جس میں ایک اچھے طریقے کے ساتھ وہ پاکستان سے جاتا اور اٹلی میں لینڈ کرتا اس میں کوئی پریشانی کوئی مسائل نہ اس کو ہوتے چالیس لاکھ ایک بڑی امونٹ ہے لیکن ہم لوگ یہ جو ایجنٹ ہیں ان کے ٹراب میں آ جاتے ہیں جو وہ سہانہ خواب دیکھتے ہیں ہم فوری طور پر وہ خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ دس پندرہ لاکھ والا پیکج جو ہے آخر میں جا کے وہ تیس چالیس لاکھ پر جا کے ختم ہوتا ہے اور زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں جتنا بھی ایزی پیکج ہو وہ کہیں گے یہ بڑا ایزی پیکج ہے جو آپ کو بائیر لے کے جاتے ہیں بلکہ جو اس کے وارسان ہیں جو پیچھے اس کا انتظار کر رہے ہیں جو اس کے چانے والے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر جو گیم آفر کی جا رہی ہیں جیسے کہ ترکی اٹلی گیم ہیں جب باقی جو گیمز ہیں گیمز کے نام کے اوپر یہ دنکی آپ کو لگواتے ہیں اور مختلف طریقوں سے لے کر جا رہے ہیں لوگوں کو سمگل کر رہے ہیں تو میرا تمام یوت کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ بہا جائیں ضرور جائیں لیکن لیگل طریقے سے اپنی پروفائل بنائیں کچھ ٹائم لگائیں انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں کہ کون کون سے ملک کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہیں ان کو وہ ریکوائیرمنٹ پوری کریں چھے ماہ کا ٹائم لگا لیں یہاں سال کا ٹائم لگ جائے گا آپ کو لیکن آپ ایک باعزت طریقے سے جا سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ کون سے ریکوائیرمنٹ ہے وہ ریکوائیرمنٹ آپ کوشش کریں کہ آپ کس طریقے سے وہ مکمل کر لیں وہ فیل کر لیں اس کے بعد کسی اچھے کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں بہت ہی مناسب قیمت کے اوپر اسلام آباد میں یا باقی شہروں میں اچھے کنسلٹنٹ ہے جو آپ کو یہ سروسز پروائیڈ کرتے ہیں جس کے ذریعے آپ خود بھی یا ان کے ذریعے آن لائن جو ہے وہ ویزا فارم فیل کرتے ہیں جو ان کی ریکوائیرمنٹ ہے وہ فیل کر دیتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ چانسل ہیں بہت سے لوگ ہیں جو اس طریقہ سے لیگلی طور پر اپنے ڈاکومنٹس فیل کر کے وہ ریکوائیرمنٹ فیل کر کے برون ملک جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ زندگی کا دعو پہ نہ لگائیں موت کا کھیل نہ کھیلیں اور لیگل طریقے سے جائیں اگر نہیں پاکستان میں بہت سے اپرچنٹیز ہیں کوئی بھی اچھا کام اتنی محنت اتنا رسک جتنا آپ باہر جانے کے لیے لے رہے ہیں اس سے آدھا رسک بھی لیں گے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں بھی کامیاب ہوں گے بے شمار فیلڈ ہیں پیسے سے آپ کمائی کر سکتے ہیں نہیں تو ریل سٹیڈ میں آجیں جہاں کسی بھی پیسے کی ضرورت نہیں ہے بہت کم عمر کے نوجوان ہمارے پاس ایسے ہیں مثال دینے کے لیے جنہوں نے چھوٹی اے اسے کام شروع کیا اور آج الحمدللہ بہت اچھا کمارے ہیں نہ صرف ایڈوکیشن بھی اصل کر رہے ہیں بلکہ کما بھی رہے ہیں اس کی مثال ایک آپ کے سامنے دیتا ہوں اسلام علیکم میں ہوں عبد الرمان میری عمر ہے سونہ سال اور پچھلے دو سال سے ریل سٹیٹ کا میں کام کر رہا ہوں ایک ایسی کمپنی کے ساتھ جو پچھلے تئیس سال سے ریل سٹیٹ میں اپنی سرویسز پر حام کر رہی ہے اگر آپ سٹیڈیس کر رہے ہیں اگر آپ ایک سیکنڈ جوب ڈھون رہے ہیں یا ایون آپ کو ایسا بزنس کر رہے ہیں جو نہیں صحیح چل رہا کرنٹ ایکنومیکل ایونٹس کے بعد ایز ایونگسٹر میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کرنٹلی جوبز کافی زیادہ کم ہو چکی ہیں اگر ہم اپنی بڑھتی بھی عبادی کو دیکھیں ایک سروی کے مطابق جو دوہزار تئیس میں کیا گیا تھا اس میں آٹھ لاکھ نوجوان پاکستانی پاکستان چھوڑ کے ابراد اوورسیز جا چکے ہیں اگر انفورچنیٹلی آپ نہیں جا سکے ادھر بیٹے ہوئے بھی ریال سٹیٹ میں آپ کے جو بھی خواب ہیں آپ انہیں پورا کر سکتے ہیں اس ٹائم پیریڈ میں ایز ای فریلانسر اگر آپ ہماری کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں جو بھی آپ کے سارے خواب ہیں آپ انہیں پورا کر سکیں گے اس ریال سٹیٹ کی فیلد تو آج ہی جوائن کیجئے ایڈوائز اسوسییٹس کو اور اپنا کریئے سٹارٹ کیجئے شکریہ اگر آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں تو چھ ماہ سال کے اندر یا میکسیم دو سال تاکہ بہت اچھی آپ خود پاکستان میں رہ کے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اور پھر اگر باہر جانے کا خواب ہو ہی باہر جائیں دنیا گھوم کر آئیں لیکن جب آپ اپنے پیسے سے جائیں گے گھومنے جائیں گے کام کرنے نہیں جائیں گے تو پھر آپ کی عزت بھی ہوگی اور آپ بہت کچھ سیکھ کر بھی آئیں گے تو آئیے اگر آپ بغیر پیسہ کے کچھ بھی کیے بغیر کچھ پیسہ لگائے بغیر انکم حاصل کرنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو ریئر سٹیٹ کا کام سیکھیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اب رہیے باقبر مزید انویسمنٹ آفرز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ